اللہ مسائی دے تمہیں مرونی شہید ہوئے چھو تمہیں اٹھائی جانی اللہ مسائی دے تمہیں مرونی شہید ہوئے اسلام علیکم آج بات کریں گے بنگلہ دیش کے جو فیموس مذہبی سکولر ہیں جماعت اسلامی بنگلہ دیش کے جو رہنماں ہیں دلاور حسین سعیدی دلاور حسین سعیدی جو ہیں جیل کے اندر انتقال ہو چکا ہے اور یہ شہادت پا چکے ہیں دل کا ذورہ پڑھنے سے دلاور حسین سعیدی جو ہیں اپنے خالق حقیقی سے جا ملے ہیں اور بنگلہ دیش کے اندر ان کے بہت زیادہ فالورز ہیں آج کی ویڈیو میں بنگلہ دیش کے ایک بچے کی جانب سے دلاور حسین سعیدی کو ٹریبیوٹ پیش کیا گیا تو ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں let's start the video 3 2 1 and start شوہید ہوئے چھو تمی اٹھائی جانی شوہید ہوئے چھو تمی اٹھائی جانی ڈیکھا تو حبے نای آرے جیبونے ڈیکھا حبے جان نا تے پھول باغانے ڈیکھا تو حبے نای آرے جیبونے ڈیکھا حبے جان نا تے پھول باغانے ڈیکھا حبے جان نای آشا کبول کرو عاللہ تُمی ڈیکھا حبے جان نا تے پھول باغانے ڈیکھا حبہ جان نا تے پھول باغانے جی تو یہ تھا آج کا ویڈیو دلاؤا روسین سعیدی بنگلہ دیش جماعت اسلامی سین کا تعلق ہے کافی زیادہ چاجز تھے جس وجہ سے کافی لمبے عرصے کے لیے جی جیل میں تھے اور ان کو عمر قید کی سزا سنائی گئی تھی اور یہاں پہ بنگلہ دیش جو ان کے فالورز ہیں بہت زیادہ شدید غم و غصے کا اظہار کر رہے ہیں اور جیل کے اندر ہارٹ اٹیک آنے سے مولانا دلاؤر حسین سعیدی جو ہیں اپنے خالق حقیقی سے جاہاں ملے ہیں یہاں پہ یہ بولا گیا ہے کہ شہید جو ہے وہ کبھی بھی نہیں مرتا اور دلاؤر حسین سعیدی جو ہیں پاکستان میں بہت سے لوگوں کے اور بنگلہ دیش میں بہت سے لوگوں کے دلوں میں زندہ رہ گئے کیونکہ انہوں نے اسلام کے لیے بہت زیادہ کام کیا بنگلہ دیش کی قومت پہ بھی مختلف طاقتوں کی طرف سے بہت زیادہ دباؤ تھا اور مولانا دلاؤر حسین سعیدی کو لمبے عرصے کے لیے جیل میں رکھا گیا اور عمر قید کی سزا ان کو سنائی گئی ان کو سزا موت سنائی گئی اور اس کے بعد دوسرے کورٹ سے ان کو مرقید کی سزا ہوئی جس وجہ سے جیل کے اندر اپنی زندگی کے قیمتی سال انہوں نے جو ہیں وہ گزارے اور بالاخر اپنے خالقے کی کیسے جا ملے تو آپ کیا سوچتے ہیں اس ٹریبیوٹ کے بارے میں ویڈیو اچھی لگی لائک کریں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ